اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے چلیں جی آج آئیں آج کے ولوگ کی طرف آج میں بناوں گی میکس ویجیٹیبلز جو کہ میں اپنی امی کے سٹائل کی بناوں گی میں نے ان سے ریسیپی پوچھ لی تھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ شادی سے پہلے امی یہ ویجیٹیبل بہت مزیکی بناتی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آج یہی ٹرائے کی جائے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے ساتھ ہی کینڈل جلا کے رکھی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے ایک دو ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ کینڈل جلا کے رکھنے سے جو آپ کے کھانے کی خوشبو ہے وہ بہت زیادہ نہیں پھیلتی تو میں نے آج کل یہ ٹرائے کرنا شروع کیا ہے تو دیکھیں اس کی کتنی خوشبو پھیلتی ہے یا کتنی نہیں تو میں نے اس کے لئے لینی تھی ویجیٹیبلز جو کہ میں نے ساری کیوبز میں کٹ کی تھی ساتھ میں میں لینے لے لیا تھا انین، ٹماتر سب کچھ میں نے کیوبز میں کٹ کر کے رکھ دیا تھا اور چکن کیوب میں نے لے لیا پانی اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی تھی شوگر ہافتی سپون اور اب میں اسے بوائل ہونے دوں گی جیسے ہی اس کے اندر تھوڑا عبال آئے گا جو ہماری وائٹ ویڈ کلر کی ویجیٹیبلز ہیں وہ ہم اس میں صرف ون منٹ کے لئے بوائل کر لیں گے میں نے لے لی تھی پھول گو بھی اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیئے تھے پیٹیٹوز جو کہ میں نے کیوبز میں کٹ کیے ہوئے ہیں آپ دے سکتے ہیں شل جم جو انسی ویجیٹیبلز آپ چاہیں بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ایسا ہے کہ ہم پانی کو چینج نہیں کریں گے اسی پانی میں ہم ون بائی ون ویجیٹیبلز کو کر لیں گے بوائل ون ون منٹ اور اسے ہم سٹینرز کے ساتھ نکال دے جائیں گے تو میں نے لے لیے تھے پیز جو کہ فروزن تھے تو اسے عبالنے کی ضرورت نہیں ہے کیرٹ درہ زیادہ ٹائم لے گی تو اسے ہم ٹو منٹ تک بوائل کریں گے یہ میری امی کی ریسپی ہے اگر آپ چاہیں تو ضرور ٹرائے کریں اور بہت ہی ڈیفرنٹ بنے گی اس کا ٹیسٹ بھی مکس ویجیٹیبلز سے بلکل چینج ہوگا اس کے لیے میں نے لے لی تھی فریش میں تھی جو کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے اس ویجیٹیبل میں چینجی یہ سب ویجیٹیبلز ون بائی ون بوائل کرنے کے بعد میں نے نکال لی تھی ایک ہی بول میں مٹر کو میں نے بوائل نہیں کیا ہے وہ فروزن ہے تو وہ ہم ڈریکٹ ہی یوز کریں گے اس کے بعد میں نے ایڈ کر دیا تھا پین میں آئل اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے انین جو کہ میں نے کیوبز میں کچھ کیا ہوا تھا ہمیں بہت زیادہ انین نہیں چاہیے یہ بلکل تھوڑا سا ہی گرم ہوگا تو اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی فریش میتھی فریش میتھی کی بہت ہی اچھی ہاں پر خوشبو آئی تھی میں نے یہ واش کر کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا دو سے تین دفعہ واش کیا تھا جتنی بھی ہرپس ہوتی ہیں اس کے اندر زیادہ مٹی ہوتی ہے اسے آپ کو زیادہ ٹائم واش کرنا پڑتا ہے یہاں پر جیسے ہی یہ تھوڑا سا کر کرائے گی اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی جنجر گارلک پیسٹ اینڈ ٹماٹر ٹماٹر میں نے لے لیا تھا بڑے سائز کا ایک آپ نے یہ ساری ویجیٹیبلز لینی ہے ایکولی میں نے لے لی تھی میڈیم سائز کے آلو لے لیے تھے میں نے اسی سائز میں میں نے کیرٹ لے لی تھی اور اسی طرح میں نے ساری ویجیٹیبلز کا ایک ہی سائز رکھا تھا آپ چاہیں تو کپ لے لیں کپ کے برابر میں سب کچھ لے لیں یا ہاف کپ کے برابر میں لے لیں کیونکہ یہ سب ویجیٹیبلز جب مکس ہو جاتی ہیں تو یہ کافی کوانٹیٹی میں ہمارا سالن بن جاتا ہے تو میڈیم ٹماٹر میں نے ایڈ کیا ہے اور ساتھی جنجر گارلک پیسٹ اسی سے ہماری بہت ہی اچھی اس کی گریوی بن جائے گی ہمیں زیادہ پیاس کی ضرورت نہیں پڑے گی چلیں جی آپ آجاتے ہیں مسالوں کی طرف جس میں میں نے ایڈ کیا ہے حلدی لال مرچ نمک جو کہ میں نے بہت ہی کم کم رکھا تھا کیونکہ اس میں میں ڈالوں گی ہر ایمیج تو میں نے مرچے بھی کم رکھی تھی اور سالٹ میں نے اس لیے کم رکھا تھا کیونکہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک چکن کیوب یا بیف کیوب جو ان سے بھی آپ پسند کرتے ہیں آپ وہ ایک ایڈ کر دیں اور اب ہم اس کا مسالہ بننے رکھ دیں گے ہلکی آج پر یہاں دوسری طرف مجھے چاہیے تھا گرم مسالہ جو کہ گھر میں ختم تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا بنا لیا جائے اس کے لیے میں نے لے لیا ہے زیرہ کالی مرچ بڑی الائچی چھوٹی الائچی ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے دارچنی کا ٹکڑا اور لونگ تھوڑا سا میں نے جائفر جواتری کا پیس لیا ہے اور اب میں اسے کر لوں گی بلکل روست تاکہ یہ بہت اچھے سے اس کا پاورڈر بن جائے چلنے جی روست کرنے کے بعد اس کو میں نے رکھ جیا تھا سائٹ پر تاکہ وہ تھنڈا ہو جائے یہاں پر ہمارا جو مسالہ ہے وہ آل موسٹ ریڈی تھا تو اس کے اندر میں نے ساری ویجیٹیبلز ایڈ کر دی ساتھ ہی میں نے اس کے اندر پیز اور ہر ایمیچ کٹی بھی ایڈ کر دی تھی اب میں اسے اچھے سے مکس کروں گی اور اسے میں ہلکی آنچ پر دم پر رکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے یہ ویجیٹیبلز ہماری ہاف اور باقی کی ہماری اسی پانی میں اسی مسالہ میں اچھے سے پک جائیں گی گرم مسالہ کا جو میں نے روست کر کے رکھا تھا وہ تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اسے گرائنڈ کر کے ایک فائن پاورڈر بنا لوں گی میں نے اس کے لیے جو چھوٹی چھوٹے سے باقسز رکھے میں ہیں ان کے اوپر میں نے ٹیگ لگایا وہ ہے یہ میں نے لے لیا تھا جس پر لکھاوے گرم مسالہ اور یہ میری خالی تھی باقس خالی تھا تو میں نے اس کے اندر یہ سارا مسالہ شفٹ کر دیا ہے اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی تھی بہت ہی مزی کی خوشبو تھی اس کی یہ جب ہم سالنڈ بنا لیں گے تو اس کے اوپر ہم نے ہاف ٹی سپون ایڈ کرنا تھا چلیں جی یہاں پر جو ہے میرا سالنڈ بھی ریڈی ہو چکا ہے میں نے چیک کیا تو یہ ہماری جو ویجیٹیبل تھی بہت اچھے سے ٹینڈرڈ ہو چکی تھی تو میں نے اس کا یہاں پر سٹوف جو ہے بند کر دیا اس کے اوپر میں نے گرم مسالہ چھوٹا اور میں نے اسے ڈیش آؤٹ کر لیا ہم نے اس کے ساتھ جو ہے پراتھے منگوا لیے تھے اور یہ بہت مزیدار سا ہم نے پھر کیا ناشتہ مجھے دیجئے اجازت میں آؤں گی ایک اور بہت اچھے انٹرسٹنگ ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ